مکہ منتری جہرام تھاکور نے کانگڑا کے گگل ہوای اڈے پر پیرا کمانڈو لانس نائک بیویک کمار کے پارتھو شریر پر پوشپانجلی ارپید کی لانس نائک بیویک کمار تامل نادو میں کونور کے نکٹ ہیلیکافٹر درگٹنا میں شہید ہو گئے تھے اس ترازدی میں دیش کے پہلے سی ڈی ایس جرنل وپن راوت ان کی پتنی سہیت سینک کے گیارہ ویر جوانوں کو راست نے کھو دیا تھا مکہ منتری نے کانگڑا جلہ کی تحصیل جہرام سنگ پور کے نوازی شہید جوان کو پوشپانجلی ارپید کر بھاگ بھی نیشر دھانجلی دی اس کے پشات میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مکہ منتری نے کہا کہ پردیس سرکار شہید جوانوں کے پریواروں کے کلیان کے لیے پرتیبت ہے انہوں نے کہا کہ پردیس سرکار نے شوک سملت پریوار کو تدکال پانچ لاکھ کی ساہیتہ راشی پردان کی ہے انہوں نے شہید کے پریوار کو اپنی ایچھک نیدی سے اترکت پانچ لاکھ روپے پردان کرنے کی گھوشنا بھی کی مکہ منتری نے کہا کہ بیویک کمار کا جنم انیس سو تریانوے میں ہوا تھا اور وہ ورچ دوہزار بارہ میں سینہ میں بھرتی ہوئے تھے وہ اپنے پریوار کے ایک ماتر سہارا تھے انہوں نے شہید کے پتا رمیش چند کو بھی سانتونا دی انہوں نے کہا کہ دکھ کی گھڑی میں پردیش سرکار کی سانتونا شوک سملت پریوار کے ساتھ ہیں ہمارے کانگڑا کا ایک جوان جو جنرل رابر جی کے ساتھ تھے ان کا پارتیو شریر یہاں پہنچا ہے اور ہم نے شردان جیل دی ہے بیویک کمار ناتنیک کا اور ایسی پرستیتی میں سبحابی کروپ سے پورے پردیش میں کانگڑا میں شوک کی لہر ہے اور نے پریوار کے لوگوں سے اس دکھ کو سہنے کے لیے عشور سے پراتھنا کرتا ہوں کے شکتی دے جہاں تک ان کا سینہ میں کام کرتے ہوئے بارتھائی سال کی عمر میں اس پرقاسے چلے جانا اس سبحابی کروپ سے پریوار کے لیے تو صدمہ ہے ہی لیکن سبھی پردیش بارسیوں کے لیے بہت بڑا یہ ایک دکھ کا پل ہے ہم نے سرکار کی اور سے پریوار کے لیے ایک بیوستہ ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے ایک پانچ لاکھ روپے پہلے دیا اور اس کے اترکت میں اپنی اور سے بھی پانچ لاکھ روپے پریوار کو سہیو کی درشتی سے اپنی ایچک نیدی میں سے دینے کے اپنے گوشنا کرتا ہوں اور پریوار کے پرتی میری پوری سمیدنا ہے اور آنے والے سمیے میں پریوار کو کس روپ میں ہم مدد کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے لیکن آج ہی بہت ہی دکھ کا یہ پل ہے جہاں بیویک کمار جو لاپس نیک تھے اور جنرل کے ساتھ ہمارے اس گھٹنا میں وہاں پر ان کی ملتی ہوئی تو میں دکھ بیٹ کرتا ہوں اور سمیدنا بیٹ کرتے ہوئے جہاں جنرل راوہ جی کو ہم نے پچھلے کل بیدھان سبا میں شردان جلی دی وہاں ہم نے اس بات کو بھی سرچت کیا کہ ہمارچال پردیش کے ہمارچال پردیش کے اترکت جو تیرہ لوگ اور جن کی اس گھٹنا میں ملتی ہوئی ہے ان سب کے پرتی ہم نے شردان جلی پچھلے کل بیدھان سبا کے مادر سے بھی دیئی ہے ان ساری چیزوں کو لے کر کہ میں نے کہا کہ ہم نے پانچ لاکھ روپے کے پہلے ہی گوشن کر دی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے پانچ لاکھ روپے میں اور دے رہا ہوں اس کے اترکت پریوار کو جس طرح کی مدد ہوگی ہم پریوار کے ساتھ بیٹھ کر کے اب کیونکہ اس وقت بات کرنا ہوتے نہیں ہوگا بعد میں ساری چیزوں کو لے کر کے ویچار کریں گے کیا مدد کر سکتے ہیں ان کے بردر سمیت ہے اس ان امپلوئید وہ لاس بردر یہی تھے جو روحیق جی سے تو سرکاری نوگری کے لیے ان ساری چیزوں کو لے کر کے ہم سارا وہ دیکھ لیں گے کیا مدد کر سکتے ہیں